اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل زوار رودو ٹی وی دوستو پاکستان کا انگلٹ کے خلاف ہوم سیریس کے لیے پاکستان کی نئے اپننگ جوڑی سامنے آگئی دوستو انگلٹ کے خلاف پاکستان کے لیے اپننگ کون کرے کا جوڑی سامنے آگئی اور اس کے ساتھ حیدر علی کے ساتھ ایک بار پھر نانسافی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ پاکستان ٹیم کے فاس بولر سابق فاس بولر محمد آمیر نے جو ہے وہ چیف سیلیکٹر کے موہ پر تماشا مارا ہے ان کی سی پیل میں تباہ کون بولنگ کرائی ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ورڈ کب 2022 کے لیے نئے کیٹ ونز رام پر آگئی ہے وہ کون سی کیٹ ہے جو کہ پاکستان ٹی ٹوانٹی ورڈ کب 2022 کے لیے پہن کر گرونٹ میں اترے گا آپ کو تفصیل جواہ کریں گے اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنیس پہلے اگر آپ نے زوار ہو تو ٹی وی کو پرسکرائب نہیں کیا جائے جائے سسکرائب کردیں اور ساتھ پر پرسکرائب کردیں تاکہ آپ کو کلکٹ کے لیے ریوڈیو سب سے پہلے مل سکے تفصیلات کے مطابق پاکستان نے ہم انگلین کے خلاف ہوم سریس کھیلنی ہے ساتھ ٹی ٹوڑی بیچوں کے سریس کھیلنی ہے جس میں جس کا بقاعدہ آگا جو ہے وہ بیس ستمبر سے ہونے جا رہا ہے .- whereas پاکستان کی جو نئی آپننگ جوڑی ہے وہ سابنے آ گیا کیونکہ سب سے پہلے تو محمد رزوان اور باوراظم nMejust hasth we opening ty gitu teamm جس کے لیے پاکستان نئی اوپننگ جوڑی تلاش ہے باوراظم تھوانے جو اپنے آمین کے لیے نے نام جو حیدر علی منزہ کبھانے کبھانے ہمیں دیکھای دیں گے لیکن اس کے ساتھ اگر یہ کہا جائے تو یہ غلط ہے کیونکہ میں انصافی ہوگی کیونکہ ہیدر علی کو اپنک کھلانا ہے ان کے ساتھ نائنصافی ہے کیونکہ پھر یہی کہا جائے گا کہ ایدر علی جو پرفارم نہیں کرتا ان کی پاکستانی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی کیونکہ ہیدر علی جو اپنک نہیں کھل سکتا اگر اپنک پہ آپ نے کھلانا ہے تو وہ شان مسود کھل سکتے ہیں یا پھر ہارس کھل سکتے ہیں جو کہ پاکستان محمد رضوان کی جگہ آئے ہیں ان کو اپننگ کا محکہ دینا چاہیے کیونکہ حیثر علی کو نمبر چار پر کھیلتے ہیں اور اسی طرح محمد حریص سے اپننگ کرانی چاہیے تو دوستو اس کے ساتھ یہ اپننگ جوڑی پاکستان کی نئے سامنے آئی ہے جس میں محیثر علی اور بابرازم ہمیں ٹی ٹوانٹی یعنی انگلٹ کے خلاف ہمیں اپننگ کرتے ہوئی دکھائی دیں گے لیکن یہ بہت غلط ہے کیونکہ حیثر علی جو ہے وہ اپننگ نہیں کر سکتے ان سے اپننگ نہیں ہو سکتی اور اسی جگہ شان پسو یا پھر محمد حریص کو اپننگ پر محکہ دینا چاہیے اور اس کے ساتھ یہ بابرازم کو فیصلہ غلط ہے بابرازم کو اپننگ جو ہے محمد حریص سے کروانی چاہیے اور اسی ساتھ اگر حیثر علی کی بات کرتے ہیں حیثر علی کے ساتھ یہ نائنصافی ہے حیثر علی اگر یہ پرفروم نہیں کرتے اپننگ سے تو پھر ان کو پاکستانی ٹیم میں بھی آؤٹ کر دیا جائے گا دوستو یہ تھی جو ہے کہ پاکستان کی نئی اپننگ جوڑی جو کے سامنے آئی ہے کہ انگلٹ کے خلاف ہوم سریس کے لیے آپ جو ہے بابرازم اور حیثر علی ہمیں اپننگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے دوستو میڈل اور پر شان پسو دور حیثر علی یعنی کہ محمد حریص کو کھلایا جائے گا جو کہ خارج کی جگہ اپننگ پر بنتی ہے اور اس کے ساتھ اگر بات کریں پاکستان ٹیم کے ثابت محمد آمیر کی تو محمد آمیر نے سی پی ایل میں جو ہے وہ تباہی بچائی ہوئی ہے محمد آمیر نے سی پی ایل میں زبرتاس بولنگ کر رہے ہیں جس طرح کے چیف سی لیٹرل کی موہ پر انہوں نے تماشا مارا ہے دوستو کافی زبرتاس بولنگ کر رہے ہیں سب کو زبرتاس بولنگ کر رہے ہیں اور بہت ہی اچھی جو ہے وہ بولنگ ان کی سی پی ایل میں چل رہی ہے اور اس طرح ہم کچھ جو ہے چیف سی لیٹرل پر جو ہے وہ موہ پر تماشا مارا ہے ان کے موہ پر جو ہے وہ بتایا کہ میں میری مجھ میں ابھی دم ہے اور میں جو اچھی بولنگ کر سکتا ہوں تو دوستو اس طرح محمد آمیر جو ہے سی پی ایل میں اس وقت سے بولنگ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ اگر بات کریں تو پاکستان تیم کی die 21 کب 2022 کی جو نیک کٹ ہے وہ مندر آم پر آگیا ہے اگر آپ میں سکرین coat جو لیکھ سکتے ہیں پاکستان کی اس Muito M扮یر دام 2020 کی نیک کٹ جو ہے وہ یہ جو ہے سوشل میڈیا پر بائرل ہو رہی ہے لیکن اب اس میں کنفرم نہیں ہوا کہ یہیں پاکستان کی die 21 کب 2022 کی ٹوکھی کٹ ہوگی کچھ میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کٹ IDE ریک ہے ہے اور کچھ میں کہا جا رہا ہے کہ یہیں کیٹ ہے تو دوستو اس میں ابھی تک جو ہے وہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ پاکستان کی ٹی ٹونٹی والد کب 2022 کے لیے یہیں کیٹ ہوگی یا پھر کوئی نئے کیٹ ہوگی لیکن ابھی جو منظراؤں پر ہے جو کہ سوشل میڈیا پر جو یہ چل رہی ہے یہ ٹی ٹونٹی والد کب 2022 کے لیے پاکستان کی یہیں کیٹ چل رہی ہے دوستو یہ تھی اب تاکہ اپ ڈیٹ سکر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل سسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو کریٹ کے لیٹے ویڈیو سب سے پہلے مل سکے ہمیں اگلے ویڈیو تک اجازت ہی